اسلامیکوویرز کیسے آپ سب امیدی آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن کفتے بنانے کی ریسپی اور آپ اس کو بنا کر کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں اور آپ کے کفتے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں بہت مزدار سوفٹ اور بہت جوسی سے آپ کے چکن کے کفتے بنیں گے کیونکہ موسیلی جہاں لوگوں کے لوگوں گئی ہوتا ہے کہ گی کفتے ڈرائے ڈرائے سے بنتے ہیں لیکن میں بہت اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ لیا تھا جی ادریک اور لیسن اس کا میں نے پیس بنا لیا دو جمچ کے قریب ہے ادریک لیسن تو میں نے اس کو یہیں پہ چوپ کیا تھا چوپر میں اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن میں پاس ہے آلموس سیون ہنڈڈ گرامز کی قریب اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اس چوپر میں ہی سارا کا سارا جو ہے نا کیمہ بنانا ہے تو میں نے اس میں سارے مسائلے بھی ساتھ ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھا سا جو ہے نا میکسچر میرا ریڈی ہو جائے تو سب سے پہلے چکن ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ سارے مسائلے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آلموس وان ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے نمک ایک ٹیبل سپون مینس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد آدھی چمچ مینس میں لال مرچے ڈالیں کیونکہ میں پس جو مرچے ہیں وہ تیز ہیں اگر آپ کے پاس کم ہیں ٹیسٹ میں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی مینے کوٹی بھی لال مرچے ڈالی ہیں تھوڑی سی ہلتی ڈالی ہے ہلتی آپشنل ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو ابھی آپ کے اپنی مرزی ہے اس کے بعد بھناوال زیرہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ کیس کے رکھا ہوا تھا بھنے وی چلیوں کا میں نے یہاں پہ پاورڈر بڑھا لی ہے تو یہ آپ نے ڈالنا ہے اپنے اماؤنٹ کے حساب سے مطبع اگر آپ کے پاس آدھا کلو کیمہ ہے تو آپ نے اس میں دو سے تین چمچ ڈالنے تو میرے پاس تھوڑا سا زیادہ تھا اس لئے میں نے اس میں یہ ڈالا ہے جو آپ کے پاس میٹ ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تو میں نے پانی نکال کے اس میں ڈالا ہے آلماس فو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ آٹا اس کے اندر ڈال دیا ہے جو بنے وی چاول کا آٹا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کوئی اور بائنڈنگ کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اور بہت اچھے سے یہ آپ کی بائنڈنگ ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں چکن تندوری مسالہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڑر whirlو a profile ڈال سکتے ہیں یہ بلکل اوپشنل ہے آپ اس میں ثقہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے یہ اوپشنل ہے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ اس میں ڈال ل欢م ایک چمچ اس میں ڈالAR ہے لگیم اور ڈیسی ٹھے Ditٹر اپ ڈال سکتے ہیں اس میں ایک چمچ اسے ڈالے سکتے ہیں اچھا بغم اچھاستہ موچہ 찾아 کیسے اور یہ بہت جوسی بنتے ہیں آپ کے بہت نرم سے بنتے ہیں کیونکہ اسی کے لئے جو بیف ہوتا ہے اس میں تھوڑا چربی کا پورشن ہوتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اس میں بٹر یا گھیر ڈالا جاتا ہے تو میں پس دیسی کی تھا میں نے ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اب اس کو بلینڈ کروں گی اب جب میں اس کو بلینڈ کروں گی تو یہ کیمہ اچھے سے جب بنے گا تو سارے کے سارے اس کے انگیڈیڈنس بھی پہلک جو بھی مسالے اس میں ڈالے وہ اچھے سے اس کے ساتھ بلینڈ ہو جائیں گے تو یہاں میں بس میں اچھے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھا سا اس کا کیمہ بنوگی اور اس کے بعد میں قفتے بنا لوںگے اس کے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ شییر کرتی ہوں جی اپنے قفتے بنا کے فریز کیسے کرنے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ اس کو آسانی سے بنا کر اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا مکسر ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑی زیر کیلئے سیٹوننگ کیلئے چھوڑوں گا اس کے بعد میں کوفتے بناوں گی تو تب تک یہاں پہ میں مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے آئل میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ میں نے کوفتے فرائی کرنے ہیں تو بہت زیادہ آئل سے میں آوائیڈ کرتی ہوں میں نے آلموس 3-4 ٹیبل سپون کی قریب اس میں ڈالا ہے تیل اس میں میں نے ادھر کلیسن کا پیس ڈال دی ہے جب تک وہ براؤن ہوگا تب تک میں اس کے کوفتے بنا لیتی ہوں تو کوفتے کے لیے آپ نے اپنے سائز کے اکارڈنگ جتنا آپ کو اچھا لگے بڑا چھوٹا جو سائز آپ نے رکھنا ہے اس سائز کے اکارڈنگ اپنے ہاتھ کو تھوڑا گریز کریں اور اس کے بعد آپ اس کے کوفتے بنا لیں اور دیکھیں کتنے اچھا سے کوفتے بہت آسانی سے بن جائیں گے اور یہ آپ کے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ میری آپ کو گرانٹی ہے آپ بے شکر بغیر فرائی کیے بھی پکائیں تو بھی بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے نہیں میں نے اس کو فرائی کیا ہے کیونکہ چکن کو جب آپ فرائی کر کے پکاتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں تھوڑا ایکسٹر فلیور ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ چکن کا باقی بیف کینس پر تھوڑا مجھے کم لگتا ہے تو اس میں اگر آپ اس کو فرائی کا آپشن دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے کفتے کہ سارے بالز بنا لی تھے اور کیونکہ ابھی میں نے بنانے تھے اس لیے میں نے ان کو ساتھی فرائی کر لیا تھا اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو آپ اس کو ایسٹر میں رکھ لیں اور اس کو اوورنائٹ کے لیے فریز کر لیں کسی بلوک بیگ میں ڈال کے پھر اس کے بعد آپ اس کو رکھ لیں کم ٹائم کے لیے اس کی شیلف لائف مطلب سٹورنگ لائف ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو بغیر پیاس کے منایا ہے تو ادر گریسنگ کا پیسٹ جب اچھا سی براؤن ہوئے تو اس میں میں نے ایک کپ کے گریپ ٹیمیٹوز کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں میں نے ہلکا سا نمک لال میرش دھنیاں پاوڈر اور ہلڈی ڈالی ہے آپ نے اس کے ایک آرڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ پاوڈر ڈالا ہے آپ ساوات زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ میپلز فروزن فارم میں تھے ٹیمیٹوز تو میں ان کو ملٹ ہونے تک پکاؤں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے نے آئل چھوڑ دیا تھا تو اس میں میں نے آلو ڈال دیئے ہیں آلو ہمارے گھر میں سب کوئی فیورٹ ہے لیکن بچوں کے بہت فیورٹ ہے تو اس لئے میں نے ایڈ کیا ہے اس میں آلو اور میں نے میڈیم سائز کی آلو رکھیں کیونکہ کفتے جب ہم اس میں فرائے کر کے ڈالیں گے تو آلو ہر ڈال ہوں گے تو اس لئے آلو جو ہے آرڈی پہلے سے تھوڑے جب کھوک ہونے چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم میں اس طرح سے کفتوں کو فرائے کر لینا ہے اور یہاں پہ جب آلو آلو ہر ڈال ہو چکے تھے میں نے اس میں پانی ڈال کے آلو کو گھلا لیا تھا تو اس میں میں کفتے ڈالوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے نا یہ کفتے اندر تک اچھے سے ٹنڈر ہو جائیں اور بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جائے سارے مسالوں کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی لو فلیم پہ اور لاسٹ میں میں نے اس میں کسوری میتھی کی گارنشنگ کی تھی آپ دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو کارنشنگ میں پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے کے سارے جو ہے نا انگریئنس یہاں پہ اس میں ایڈ کر دیئے ہوئے تھے اب یہاں پہ اچھا سا ہم اس میں جمچ ایک تھوڑا سا ہیلاؤں گی اس طرح سے آپ نے اس کو ہیلاؤں گی مکس کر کے کور کر کے تھوڑے دیر کیلئے پکا لیں اور یہاں پہ کفتوں کا سالن بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزید آت سا ہی سالن بہت کوئک سا بن جائے گا اور بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے کفتوں کا سالن ریڈی کر لیا تھا اور یہ سارا جو ہے نا یہ دیکھیں اتنا اچھا سا اس کی گریوی بنی ہے اور کفتے دیکھیں بلکل بینی ٹوٹے ہیں ان کو میں نے کافی ٹائم کیلئے جب تک کہ اس کا اچھا سی گریوی بنے گی اس کو میں نے کک کیا ہے تو ضرور ٹائے کیجئے گا بہت ایسی سی ریسپی ہے اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی آپ اس کو جولین کٹ ادرے کو اور دھنیا کے ساتھ گارنشٹ کیا سکتے ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تھینکی سو مچ فو بھاتی